اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدین میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کمیشنر لہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کا عید الفطر میں کرونا وائرس کے حوالے سے بیان اور پیغام عید الفطر کی طویل تاتیلات کا مقصد کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنا ہے لہور دویزن میں آٹھا سولہ مائی تمام سیاحتی اور تفریحی مقامات بند رہیں گے کشمیر اور گلگت بلتستان کے مقامی افراد کو عید کے لیے واپسی پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی بین السبائی اور اندرون اور بیرون شہر پبلک ٹرانسپورٹ مکمل بند رہے گی کرونا وائرس کے پھیلاو روک تھام کے لیے گھروں تک محدود رہیں محفوظ رہیں زندگی خوبصورت اور قیمتی ہے احتیاط میں شفا اور بچاؤ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دفعہ عید الفطر کے موقع پر حکومت نے لمبی تاتیلات کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وائرس کے پھیلاو کو روکا جا سکے وائرس کے پھیلاو کی روک تھام اور قیمتی انسانی جانوں کے بچاؤ کے لیے ان تاتیلات کے دوران سیاحتی مقامات کا رخ نہ کریں گھر رہیں محفوظ رہیں سوبہ بھر بالخصوص لاہور میں آٹھ اور سولہ مئی کے دوران تمام سیاحتی اور تفریحی مقامات ان کے اردگرد قائم ہوتیلز ریسٹرانٹس پکنک سپارٹس پبلک پارکس اور شاپنگ مالز بغیرہ بند رہیں گے سیاحتی مقامات پر آمد و رفت پر پابندی ہوگی تاہم گلگت پلتستان اور آزاد کشمیر کے مقامی افراد کو گھر واپسی کی اجازت ہوگی اس دوران بین السبائی اندرون شہر اور بیرون شہر پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ عید الفطر کی تاتیلات کے دوران اپنی نقل و حرکت کو محدود رکھیں اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے احتیاط اختیار کریں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ان سی او سی نے ملک میں کرونا وائرس کے مصبت کیسز بڑھنے پر تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں مزید اضافہ کر دیا پیفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسد عمر کی زیرے صدارت اینڈ سی او سی کا اجلاس ہوا جس میں ملک میں کرونا کی موجودہ صورتحال پر غور کیا گیا اینڈ سی او سی نے صورتحال کے پیشے نظر اور بھڑھتے ہوئے مصبت کیسز کے باعث تعلیمی اداروں کی تاتیلات میں مزید ایک ہفتے کی توسیق کر دی پہلے تعلیمی ادارے سترہ مئی تک بند کیے گئے تھے لیکن اب دیس مئی تک بند رہیں گے تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھولنے سے متعلق اجلاس اٹھارہ مئی کو ہوگا جس میں صورتحال کا چائزہ لیا جائے گا سی آئی اے پولس سانگڑ کے اہلکار اقرار میمن کا دیگر پولس اہلکاروں کے ساتھ دکاندار پر دھاوا من پسند مین پوری ناچلانے پر تشدد دکان میں گھس کر تور پھوڑ کی دکاندار زخمی مبینہ طور پر دکان میں موجود ڈیڑنا کھرپے کی رقم بھی لے اڑے شہداد پور کے حالہ چوک پر واقعے لیاقت راجپوت کے کولڈرنگ کے دکان پر سی آئی اے پولس اہلکار اقرار میمن اور دیگر اہلکاروں نے چڑھائی کر دی دکاندار کو سخت تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دکان میں توڑ پھوڑ کی جبکہ دکاندار کے مطابق اقرار میمن جاتے جاتے دکان میں موجود ڈیڑنا کھرپے کی رقم بھی لے اڑا دکاندار لیاقت راجپوت نے صحافیوں کو بتایا کہ سانگھڑ سی آئی اے پولس کے اہلکار اقرار میمن نے دیگر پولس اہلکاروں کے حمرہ زبردستی دکان میں گھس کر مار پیٹ شروع کر دی جبکہ دکان میں موجود کولڈرنگ کی بوتلے بھی توڑ ڈالی اور دکان کے دراز میں جو رقم تھی وہ بھی اقرار میمن لے اڑا دکاندار کے مطابق اہلکار منپسند کمپنی کی مین پوری چلانے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا ہمارے انکار کرنے پر ہم مین پوری کا کام نہیں کرتے تو وہ مشتہیل ہو گیا انہوں نے آئی جیس سے اندر ڈی آئی جیس شہید بین ازیر آباد اور ایس ایس پی سانگھڑ سے انصاف کی اپیل کی ہے اور مذکور اہلکار کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ساجید علی سر دوسرے کا نام ہے عمران قریشی ساتھ بیٹھے ویدہ گاڑی میں ہاتھ پکڑ کے بولا چلو میرے ساتھ بھائی کو بھائی کو بھائی کو بھائی کو بھائی چلو میرے ساتھ بھائی 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 میں کیوں جاؤں آپ کیا کیا لوٹ دے گئے سائی تقریباً ڈیڑھ لاکھ روے گھلے میں پڑا ہوا تھا سر وہ لے کے گئے ڈیڑھ لاکھ روے اثر اور بھائی کو زخمی کیا سر دکان توڑ کے گئے سائی پوری ٹیم نیٹ ورکتی سائی سی آئی اے کے پتہ نہیں سی آئی اے کے ہے بھی سر یا نہیں وہ کاروں کپڑوں میں پر اقرار میں منگو سر ہم جانتے باقی دیکھ کے بیچانے کے سر سب کو ہم سر جو جائز ہے وہ آپ لکھو سر آپ صاحبی ہو جو جائز ہے سر وہ لکھو برحال نجائز ہے سر کل کو سر یہ چرس لگا کے بھائی کو اندر کر دیں گے پھر سر ہم کہاں جائیں گے سر آپ کا کیا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ صحیح ہے پھر اس کو سر اندر کیا جائے فر کی جائے اس کے اوپر سر یہ دشت کر دیں سر ڈی ٹی سی کورڈ میں سر کا کیس چلایا جائے باقی سر فیصلہ آپ کروے میڈیا والے ہو سر آج اوبارو شہر میں تسلیم قصائی رمضان شریف کے مہینے میں حرام بینس کا گوشت چلا رہا تھا تو ایس ایچو اوبارو اور ایسی صاحب محمد عاصف جوٹے جو نے چھاپا مارا اور قصائی کو تھانے لے کر گئے اور ڈاکٹر نے اس گوشت کا جز لیا اور میڈیکل کیا اور اس نے کہا کہ یہ گوشت زائع کرو اور ایسی محمد عاصف جوٹے جو نے اس قصائی کے اوپر دس ہزار کا جرمانہ ڈالا اور اس قصائی کو کیس داخل کرنے کی وجہے اس قصائی کو چھوڑ دیا گیا کراچی میں سندھی بولنے والی بستیوں اور ملک ریاض کے قبضہ ہٹانے کے لیے سندھی یونائٹیڈ پارٹی ایس ایو پی تحصیل سیون شریف کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی اس موقع پر سندھی یونائٹیڈ پارٹی ایس ایو پی نے سیون میں بحریہ ٹاؤن سے ملت سلک کیا اور پارٹی کی جانب سے پارٹیوں کی گرفتاری اور ان کی بے دخلی پر پارٹی سیون شریف کے دفتر سیون شریف میں وابستہ دفتر نے ایک بار پھر احتجاجی ریلی نکال کر قلندری پریس کلب سیون شریف کے سامنے روٹ پر دھرنا دیا جہاں کارکنوں نے زبردست ناری بازی کی اس موقع پر سندھی یونائٹیڈ پارٹی زلہ جام شورو کے رہنماؤں دریاخان لغاری سیون صدر علی اسگر سولنگی کامریٹ امیر بکش خوشک محمد نواز رند محمد خان سولنگی غلام شبیر بڑو کامریٹ شاہد حالی پورٹو مولا بکش نوحانی، اکبر رودنانی، شبیر ملہ، حکیم بڑڈی، مونیر پیرزادو، احسان لغاری، علی بھار بڑڈی، گل بہار بڑڈی، مورید بروہی اور دیگر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہریہ ٹاؤن انتظامیہ اور حکومت سندھ کو ہوش کے ساتھ کام کرنا چاہیے سندھ کی زمینیں سندھ کی عوام کی ملکیت ہیں وزیرین سندھ جنہیں زرداری ہاؤس اور بلاول ہاؤس سے باراستہ احکامات مل رہے ہیں اگر بہریہ ٹاؤن انتظامیہ اور سندھ حکومت جاری رہی تو گاؤں والوں کو سڑک سے ہٹائیں دہاتیوں کو ہراسہ اور پریشان کر رہے ہیں یہ یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ سندھ کے سیاسی کارکون اپنے عوام اور اپنے ملک کے دفاع میں سب سے آگے ہو ان کا مزید کہنا تھا کہ بہریہ ٹاؤن کو سپریم کورٹ نے جو آرازی دی ہے اس سے زیادہ آرازی پر قبضہ کرنے کی کسی کو بھی کوشش جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے فوری نوٹس لینے کی درخواست کی ہے آسم شوکت ترجمان پنجام حکومت کو لیسکو ڈائریکٹر تائیونات کیا جانے پر مختلف پارٹی رخنماؤں نے مبارک بات دی ان کی تائیوناتی کا نوٹفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چہدری عبد الماجد نے بھی ان کو دلی مبارک بات دی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا